بہت سے لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ انویسٹ میں ویب سیٹ فیک ہوتی ہیں لیکن ان کے پاس ہوتی ہوں گی جو لوگ ریسرچ نے کرتے ہیں جس اپنی ویوز کے لیے اپنے لوگوں کی جو پیمنٹ ہے وہ برباد کر کے ٹرسٹ جو ہے وہ گم کر لیتے ہیں اپنا مہام لوگ جو ہے وہ مکمل ریسرچ کر کے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سو فرنڈ سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر جو میں نے ڈیپوزٹ کیا تھا تھا تھرٹی ڈالر کا سو یہاں پر میں ابھی آپ کو اپنے ریسرچ کر رہا ہوں سو یہاں پر آپ دیکھ ساتے ہیں کہ یہاں پر میں نے تھرٹی ڈالر جو ہیں وہ اس کے اندر ڈیپوزٹ کیے تھے اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ ساتے ہیں کہ یہاں پر جو ہم نے مکمل ویڈرال نکالیں یہاں پر آپ دیکھ ساتے ہیں ویڈرال فینش فینش سو یہاں پر ہم ایک دو تین ویڈرال نہیں لیتے بلکہ بہت زیادہ ویڈرال نکالتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ جو ویب سیٹ ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس کا نام ویش اپلیکیشن ہے جو کہ کافی ٹائم سے چل رہی ہے اور ابھی بہت زیادہ لوگوں کو ارنیک دے رہی ہے اور بہت زیادہ لوگ اسے ویڈرال نکال رہے ہیں سو فرینڈ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ ویش اپلیکیشن کے اوپر ہم نے اپنا اکاؤنٹ کس طرح سے ریجسٹر کرنا ہے سو فرینڈ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر یا پھر کمنٹ باکس کے اندر آپ کو اس ویب سیٹ کا لنک مل جائے گا آپ نے اس ویب سیٹ کے لنک کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے آپ لنک کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے پیج اوپن ہو جائے گا سو یہاں پر آپ نے اپنا اکاؤنٹ ریجسٹر کرنا ہے ریجسٹر کرنے کے لیے یہاں پر سب سے پہلے آپ نے اپنا موبائل فون نمبر انٹر کرنا ہے یہاں پر پاسورڈ انٹر کرنا ہے یہاں پر کنفرم پاسورڈ کر دینا ہے سو یہاں پر میں نے اپنا نمبر اور یہاں پر پاسورڈ سیٹ کر دیا اس کے پاس سمپلی ریجسٹر کے اوپر کلک کر دینا ہے اور آپ کے پاس نوٹیفکیشن آ جائے گا ریجسٹریشن سکسیسفول کا یہاں پر آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے پیج اوپن ہوگی یہاں پر آپ نے سرمینڈر کو ہٹا دینا ہے اور یہاں پر آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے پیج اوپن ہوگا یہاں پر سب سے پہلے ہم ان فیچر کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں یہاں پر مینویل ہے ریچارج ہے ویڈ ڈال ہے اور انوائٹ لنک ہے یہاں پر ان کے تمام پیکجز ہے اگر کوئی پیکج آپ یہاں سے بائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ پیکج تو آپ کے پاس پہلے سے اوپن ہوگا یہاں پر اگر آپ اس کو روٹیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے اکاؤنٹ کے اندر 30 ڈالر ہونے چاہیے تو ہی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر اگر آپ لیول 2 کو اوپن کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ نے اپنے اکاؤنٹ کے اندر 3 فرینڈز کو انوائٹ کرنا ہے 3 فرینڈز کو انوائٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ کے اکاؤنٹ کے اندر کم از کم ایک سو ڈالر ہونے چاہیے اور آپ کے اکاؤنٹ کے اندر تین فرنس انوائٹ ہونے چاہیے ٹھیک اس کے بعد آپ کا لیول ٹو انلوک ہو جائے گا اسی طرح لیول ٹری اگر آپ انلوک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو فائیو انوائٹس اور ایک سو ڈالر ڈیپوزٹ چاہیے اور اگر آپ لیول ٹری اوپن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ٹین انوائٹس اور وان ہینڈرڈ ڈالر چاہیے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ اس کو اوپن کر سکتے ہیں سو یہاں پر سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ آپ نے اس کے لئے ریچارج کیسے کرنا ہے ریچارج کرنے کے لئے آپ نے اس کے لئے کلک کر دینا ہے سو جیسے آپ اس کے لئے کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے پیچ آ جائے گا سو یہاں پر آپ میریمک جو ہے 30 دورڈا ڈیپوزیٹ کر سکتے ہیں سیلیکٹ پیمنٹ چینل یہاں پر USDT TRC20 ہے اور ویسا کا ماسٹڈ کارڈ ہے یہاں پر TRC20 کے لئے آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ اس کو کوپی کر لینا ہے اور پائنارس میں جا کر وہاں پر آپ نے TRC20 نیٹو پر سیلیکٹ کر کے یہ کوٹ جو ہے اس کے لئے آپ نے پیمنٹ سینڈ کر کے سکرین چھوٹ یہاں پر اپلوڈ کر کے آئی ہائیو کمپلیٹڈ کے لئے کلک کر دینا ہے تو اتنا کرنے کے بعد آپ کے اکاؤنٹ کے اندر دو سے تین منٹ کے بعد پیمنٹ ایڈ ہو جائے گی اب ہم بات کرتے ہیں ہم نے اپنے اکاؤنٹ کے اندر ریچارج کر لیا ریچارج کرنے کے بعد ہم نے پیکجز کو کیسے اوپن کرنا ہے کیا جب ہم ان پلانس کو اوپن کریں گے ہمارے اکاؤنٹ کی جو ارنگ ہے یعنی کہ ہمارے اکاؤنٹ کا جو بیلے سے وہ کٹ ہو جائے گا پلان بائی کرنے میں یا نہیں تو اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ یہ پلان اوپن کرتے ہیں تو آپ کے اکاؤنٹ کیا بیلے سٹیبل رہے گا اس کی ارنگ آپ کو ہوتی رہے گی اور جیسے جیسے آپ کے اکاؤنٹ کا بیلے سے انکریز ہوگا اسی طرح آپ کی یہاں پر ارنگ بھی انکریز ہوتی رہے گی ڈیلی کارڈز کی سیم ٹو سیم سویم والے فیچرز ہیں جیسے سویم کے اکاؤنٹ بڑھتا تھا اسی طرح ارنگ بھی بڑھتی جاتی تھی جیسے جیسے ہم کسی بس اتنا اس کے اندر چینجک ہے کہ اگر ہم کسی کو انوائٹ کرتے ہیں تو اگر ہم کسی کو انوائٹ کرتے ہیں تو جو انوائٹ کرتا اس کو فائب ڈالر ملتے ہیں اور جو اگر جوئننگ والا ہوتا ہے یعنی کہ جو اکاؤنٹ بنا رہا ہوتا اس کو تین ڈالر ملتے ہیں یہ ایک بات اور آپ کو امپورٹنٹ بتاتا چلو یہاں پر اگر آپ جوئننگ بونس لینا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ نے اس نمبر کے اوپر ان کو وارٹس اپ پر میسی کر دینا ہے اور ان کو بتا دینا ہے جیسی آپ ان کو میسی کرو گے کچھ اس طرح سے تو آپ کے اکاؤنٹ کے اندر پیمنٹ ایڈ ہو جائے گی جوئننگ بونس آپ کو مل جائے گا اور اسی طرح سے آپ نے اپنے فرنس کو بھی کہنا ہے کہ وہ اسی طرح سے ان کو میسی سینڈ کریں اور اپنا جوئننگ بونس جو ہے وہ کلیم کر لیں اس کے بعد جب آپ نے اکاؤنٹ بنا لیا ریچارج کر لیا آپ نے ٹکٹس وغیرہ بوک کر لی تو آپ نے یہاں پر ان کے رولز ہیں آپ کم از کم تین دن تک اپنے اکاؤنٹ سے پیمنٹ نکال نہیں سکتے تین دن آپ نے اس کے اندر کام کرنا ہے اور اپنے ٹکٹس وغیرہ بوک کرنی ہے ایکٹیو رہنا ٹھیک ہے تین دن بعد آپ اپنے اکاؤنٹ سے وزڈول نکال سکتے ہیں ادر وائز آپ کا اکاؤنٹ فریز ہو سکتا ہے سو یہاں پر آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا اکاؤنٹ فریز نہ ہو تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ اپنا اکاؤنٹ بنا لیجیے اکاؤنٹ بنا کر رکھ لیجیے ٹھیک ہے ہو سکتے تو اپنے انوائٹ لنک سے اپنے فرینڈز کو انوائٹ کرتے رہیے اور جیسے ہی آپ کے اکاؤنٹ کے پانچ دن کمپلیٹ ہو اس کے بعد آپ ڈیپوزٹ کر لینا ڈیپوزٹ کرنے کے بعد آپ وزڈول کر سکتی ہو سو یہاں پر اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم وزڈول کیسے کر سکتے ہیں وزڈول وزڈول کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے یہاں پر پلس کے اوپر کلک کر دینا ہے سو جیسے آپ پلس کے اوپر کلک کرو گے تو یہاں پر آپ نے اپنا ریال نیم انٹر کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے یو ایس ٹی 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 ٹوانٹی کا ویلٹ اڈریس پیسٹ کرنا ہے جو کہ آپ کو بائنانس سے ملے گا یہ سٹیپس کو تو آپ کو پتا ہوں گے سو یہاں پر میں نے اپنا نمبر اور ٹی 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 کا ویلٹ اڈریس پیسٹ کر دیا پلس کے اوپر کلک کرتے ہیں یہاں پر کہہ رہے ہیں اس ویلٹ اڈریس ہیس بین یوزد سو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ ویلٹ اڈریس پہلے سے یوز کیا ہوا ہے تو اس کے لیے علاوہ میں کوئی اور یوز کرنا پڑے گا ایک بات اور یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ قویسٹن اور پیدا ہوتا ہے کہ ہم ایک اڈریس کو کتنے اکاؤنٹ میں بائنڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کے سامنے ایک ویلٹ اڈریس کو ہم ایک اکاؤنٹ کے اندر بائنڈ کر سکتے ہیں جو کہ میرے ادھر ویلٹ کے اندر لگا ہوا تو یہاں پر ابھی میں اپنا دوسرا اکاؤنٹ اوپن کرتا ہوں وہاں پر آپ کو کچھ ڈیٹیرز چیک کرواتا ہوں تو یہاں پر وہ اکاؤنٹ اوپن کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ سیٹنگ جس کے بتاتا چلوں جب آپ اس کے اندر نیو اکاؤنٹ بنائے گے تو یہاں پر آپ نے شیپنگ ایڈریس اور ویلٹ ایڈریس جو ہے وہ پیسٹ کرنا ٹھیک ہے تو اس کے لئے سمپلی آپ نے یہاں پر کلک کر دینا ہے شیپنگ ایڈریس کے اوپر تو جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ نے ایٹ ایڈریس کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے سو یہاں پر میں نے اپنا ریال نیم موبائل فون نمبر پوسٹل کوڈ پر ریجن جو ہے وہ میرے پنجاب ہے اور یہاں پر میں نے فیصلہ باد اپنی سیڈی کا نام انٹریٹ کر دیا اس کے بعد سمپلی کنفرم بائنڈنگ کے اوپر کلک کر دینا ہے سو جیسے آپ کنفرم کرو گے تو آپ کا شیپنگ اڈریس جو وہ اٹیچ ہو جائے گا ٹھیک ہے سو اس کے بعد یہاں پر ابھی ہم ایک اور سیٹنگ جو ہے وہ اس کی کر لیتے ہیں یہاں پر آپ نے ویلٹ اڈریس کے اوپر کلک کر کے یہاں پر آپ نے اپنا ویلٹ اڈریس جو وہ سیٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے جو ایک اور کام ہے وہ آپ نے کرنا ہے بائنڈ موبائل فون کے اوپر کلک کر کے یہاں پر آپ نے اپنی کنٹری کا کوڈ سیلیکٹ کرنا ہے جیسے کہ میں پاکستان سے ہوں تو میں پاکستان 92 انٹر کرتا ہوں یہاں پر آپ نے اپنا موبائل فون نمبر جو ہے وہ انٹر کر دینا ہے اور یہاں پر آپ نے ویریفائی کے اوپر کلک کر دینا تو آپ کی موبائل فون ٹو پر ایک کوڈ آ جائے گا کوڈ آپ نے یہاں پر انٹر کرنا ہے اور آپ نے اپنا موبائل فون نمبر بائنڈ کر لینا ہے انویسٹنٹ کرنے سے پہلے آپ نے اپنا اڈریس جو ہے وہ ضرور بائنڈ کرنا ہے ادروائز آپ کے پاس پروبلم آئے گی ٹھیک ہے سو یہاں پر ہمارا موبائل فون بائنڈ ہو چکا ہے سکسس پوری اس کے بعد یہاں پر آپ نے سمپلی فرینڈ کو انوائیڈ کرنا اگر آپ ایک فرینڈ کو انوائیڈ کرتے ہیں تو آپ کو فائیو ڈالر ملیں گے ٹھیک ہے اور آپ فار اگزمپل آپ نے ایک فرینڈ کو انوائیڈ کیا تو آپ کو فائیو ڈالر ملیں گے جس کو آپ نے انوائیڈ کیا آگے وہ کسی اور کو انوائیڈ کرے گا پھر آپ کو ایڈ پرسنٹ ملے گا یعنی کہ ایڈ پرسنٹ ملے گا اور اس کے بعد اپنے ویڈڈرال کے اوپر کلک کر دینا تو آپ کے ویڈڈرال جو ہے وہ ریکویسٹ چلی جائے گی تو آپ کے کاؤنٹ کے اندر کم منیموم سولہ سے سترہ گھنٹوں کے بعد آپ کے کاؤنٹ کے اندر پیمنٹ ایڈ ہو جائے گی تو فرینڈ ساتھ ہی ویڈیو بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ انٹرسٹنگ ویڈیو میں